جو ہماری گزشتہ تفاصیر چل رہی تھی ہمارے سیگمنٹ صدا قرآن کے اندر تو ہم نے سورہ بقرہ کے معنی مطالب اور تفاصیر اور واقعات کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی تھی اب ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے اور آج ہم سورہ آل عمران کے اندر کچھ واقعات بھی سماعت فرمائیں گے معنی مطالب بھی اس کے اندر کتنے رکو ہیں آیات ہیں اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی تو جس طریقے سے سورہ بقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی اسی طریقے سے سورہ آل عمران بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیس رکو اور دو سو آیات ہیں اس سورت کا نام آل عمران رکھنے کی جو وجہ تسمیہ ہے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جو سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو سورت کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جس واقعے کے پیش نظر سورت کا نام رکھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے آل کا ایک معنی اولاد ہے اور اس سورت کے چوتے اور پانچویں رکو میں آیت نمبر تیتیس تا چون حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کرام سورہ آل عمران رکھا گیا اب اس سورت کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کی جب آپ کو معنی اور مطالب بتائے تھے تو سورہ بقرہ کے بھی جو فضائل ہیں برکات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے تو سورہ آل عمران کی فضیلت کیا ہے تو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا یعنی کہ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے آیتیں پڑے اور آخری آیت بالخصوص پڑے تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم معمول بنائیں کہ جس طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری کی آیات کی فضیلت تھی اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی بھی آخری کی آیات کی بہت فضیلت ہے اسی طرح حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں یعنی کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران ان کی تلاوت کرے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ فضیلت سورہ آل عمران کی تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اسی کے ساتھ جب سورہ بقرہ کی ہم نے تفسیر بیان کی تھی تو اس کے اندر سورہ بقرہ کی مناسبت سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا تھی وہ بیان کی گئی تھی اسی طرح سورہ آل عمران کی اب سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت کیا ہے اس کا ذکر سمات فرمائی ہے کہ سورہ آل عمران کی اپنے سے ماہ قبل سورہ بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے جیسے دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اصاف بیان کیے گئے سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی اسی کے ساتھ سورہ بقرہ میں جہاد کا جمالی طور پر ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں غزو احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا تو یہ کچھ مناسبت جو سورہ آل عمران کو سورہ بقرہ کے ساتھ حاصل تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی اسی کے ساتھ سورہ آل عمران کے مزامین کیا ہیں اس عدوار سے سمات فرمالی دیئے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ان کی پرورش جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے رسک ملتا وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام کا اولاد کے لئے دعا کرنا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینا اور حضرت عیسی علیہ السلام کے معجزات اور واقعات کا بیان سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے اسی کے ساتھ سورہ آل عمران کے مازامین میں اللہ تعالی عنہ کی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل بھی دیے گئے اسی کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مقبول دن صرف اسلام ہے اس کا بھی ذکر یہ بھی ایک مضبون سورہ آل عمران کا ہے اسی کے ساتھ حضرت عیسی علیہ السلام کی شان کے باڑے میں جھگڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے عیسائیوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ السلام کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی وہ بھی اس کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے اسی طرح میساق کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں اہد لینے کا واقعہ بھی صورت کے اندر بیان کیا گیا مکہ مکرمہ اور خان کعبہ کی فضیلت اور اس امت کی باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان بھی اس صورت کے اندر موجود ہے یہودیوں پر زلط و خواری مسلط کے جانے کا ذکر بھی صورت کے اندر موجود ہے جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شریح احکام اور زکاة نہ دینے والوں کی صدا کے بارے میں بیان بھی صورت کے اندر موجود ہے غزوہ بدر غزوہ احوت کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیت کا بیان بھی صورت کے اندر موجود ہے امت کے خیر خواہی میں مال خرش کرنے پر لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بھی صورت کے اندر بیان کیے گئے شہیدوں کے زندہ ہونے انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان بھی صورت کے اندر موجود ہے اور اس صورت کے آخر میں زمین اور آسمان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم بھی صورت کے اندر موجود ہے یہ تمام کے تمام سورہ آل عمران کے مزامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اب سورہ آل عمران کے اندر کچھ واقعات کا بھی ذکر ہے اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم واقعات کی طرف چلتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی موجود ہے کہ حضرت عیسی صلی اللہ اسلام کی والدہ مازدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حینا تھا جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی شکم میں تھی تو آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ جو اولاد میری پیدا ہوگی میں اسے بیت المقدس کے لئے وفق کر دوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوازا تو آپ نے ان کو بیت المقدس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس دے دیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک محراب آپ کے لئے مخصوص بنا دیا جہاں پر آپ عبادت کرتیں ریاضت کرتیں اب ہوا یوں کہ ایک وقت حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل یعنی کہ جاروں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل جاروں کے اندر آپ پاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اے مریم یہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہے جب حضرت زکریہ علیہ السلام یہ تمام معذرہ دیکھتے ہیں تو آپ کئی دنوں سے اپنی اولاد کی تمنہ اور دعا رب کریم سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب میں موجود ہیں تو آپ وہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں اور رب کریم حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرماتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم پارہ نمبر تین سورہ آل عمران آیت نمبر 37 تا 39 کے اندر رب کریم فرماتا ہے کہ کلما دخلا علیہا زکری المحراب وجد عندہ رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب ہنالک دعا زکری ربہ قال ربی حبلی من لدنکا ذریتا طجبہ انکا سمیع الدعا فنادته الملائکة وہو قائم يسلی فی المحراب ان اللہ یبشرکا بیحیاء مصدقا بکلمت من اللہ وسید وحصورا ونبیجا من صالحین ترجمہ کنزل ایمان کہ جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے دیا کرتا ہے بے گنتی دے یہاں پکارا زکریہ اپنے رب کو بولا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا جو اللہ کی طرف سے ایک کلیمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بشارت حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں مجدہ سنایا اور آپ کو بڑاپے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد سے نوازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت کا صرف حاصل فرمایا ان تمام طرح بات سوزتے ایک ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایک اور واقعہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے یہ واقعہ ذکر کر کے دونوں کا نتیجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اسی آیتِ مبارک اسی سورتِ مبارکہ کے اندر سورہ آل عمران کے اندر مقامِ ابراہیم کا بھی ذکر ہے یہ مقامِ ابراہیم ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ریالیٹی کیا ہے تو یہ بھی ایک مقدس پتر ہے جو کعبِ معزمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے ابھی بھی زائرین حص پر جاتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پر مقامِ ابراہیم کو دیکھتے ہیں وہاں پر نوافل پڑتے ہیں وہاں پر دعائیں کرتے ہیں تو یہ اسی پتر کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہی پتر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبِ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اوچھی ہو گئیں تو اس پتر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبِ معزمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جب آپ کو ہاتھ جس جگہ پر ایٹ لگانی ہوتی نہ پہنچتا تو آپ کا جو پتر جس پتر پر کھڑے ہو کر آپ ایٹ لگا رہے ہوتے تھے وہ خود بلند ہو جاتا اور آپ اوپر والی ایٹ لگا لیتے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے اور اب تبارک و تعالیٰ نے اس کے قرآنِ حکیم کے اندر پارہ نمبر چار سورہ آلِ عمران آیت نمبر نائنٹی سیون کے اندر بیان فرمایا فیہی آیاتم بجیناتم مقام ابراہیم یعنی کعب مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم بھی ہے اور دوسری جگہ اسی پتر کی عصمت کا اعلان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّا ترجمہِ کنزُ الْایمان اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اب ذرا ہم اس پتر کی ہسٹری کے بارے میں غور کریں اس پتر کے اوپر غور کریں کہ چار ہزار برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتر پر حضرت ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ہے یقیناً ان چار ہزار سالوں کے اندر اس پتر کے اوپر کئی برساتے بھی گزری ہوں گی اس پتروں کو شدید بارش کی جو تناؤ ہوتا ہے اس تناؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا کئی لاکھ و لاکھ افراد نے اس پتر کو ہاتھوں سے چوم چوم کر بوسے بھی لیے ہوں گے جب مکہ مکرمہ کے اندر شدید بارش ہوئی ہوگی اور بارش ختم ہوگئی ہوگی تو بارش کے پانی کے اندر یہ پتر کئی سالوں تک رہا ہوگا لیکن رب کریم کا معجزہ دیکھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا معجزہ دیکھئے کہ رب کریم نے کتنا پیارا معجزہ تا فرمایا کہ آج چار ہزار برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا اسی طریقے سے اس پتر پر آپ کی ابھی تک نشانات موجود ہیں تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے جو روز روشن کی طرح آیا ہے اچھا اسی کے ساتھ رب کریم نے قرآن پاک مرشاہت فرمایا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اللہ اللہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ نماز رب کریم کے لئے پڑھتا ہے سجدہ رب کریم کو کرتا ہے لیکن رب کریم کا ارشاد فرما رہا ہے کہ جہاں پر میرے ابراہیم کے قدم ہیں اس کے قریب بھی نوافل پڑھو اس کے قریب بھی نوافل پڑھو نماز ادا کرو کیوں کیونکہ جہاں محبوبوں کے قدم ہوتے ہیں وہ جگہ رحمت والی ہوا کرتی ہے وہ جگہ برکت والی ہوا کرتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو پہلا والا واقعہ حضرت مریم رضی اللہ کا بتایا گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کئی سال تک رب کریم سے دعا کرتے رہے لیکن وہ دعا قبول نہ ہوئی لیکن حضرت مریم رضی اللہ کو جہاں رب کریم رزق دیتا رہا جہاں آپ عبادت کرتی رہیں جہاں آپ ریاضت کرتی رہیں رب کریم کو پکارتی رہیں عبادت اور ریاضت کے ذریعے اپنے رب کو رازی کرتی رہیں وہ ایک ولیہ تھی وہاں پر آپ نے دعا کری رب کریم نے آپ کی دعا کو وہاں پر بھی قبول فرمایا پتا چلا کہ جہاں محبوبوں کے قدم ہو یا محبوبوں کی بابستگی ہو جائے رب تبارک وطالعہ کو وہ مقام میں محبوب ہوا کرتے ہیں وہاں پر بھی رب تبارک وطالعہ کی رحمتیں چھاما چھام نازل ہوا کرتی ہیں رب تبارک وطالعہ وہاں پر بھی لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمایا کرتا ہے اب ذرا غور کریں کہ جہاں پر ولی کی قدم ہو وہ مقام کتنا محبوب ہے کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک ہوں رب کریم وہاں پر نوافل پڑھنے کا حکم دے اور جہاں پر آپ کے اور میرے پیارے آقا کا روزہ ہو جہاں پر آپ کے اور میرے پیارے آقا جلوہ فرما ہوں یقیناً وہ جگہ بڑی محبوب ہوگی یقیناً وہ جگہ بڑی ساعت و برکت و عالی ہوگی وہاں پر دعائیں ضرور قبول ہوا کرتی ہوں گی تو یقیناً ہمیں ان تمام تر واقعات قرآنی واقعات سے یہ سمجھنا اور سیکھنا چاہیے کہ جو رب کریم کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہاں پر دعائیں قبول بھی ہوا کرتی ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہتنے کہ جب کسی مسئلے کے اندر مجھے استعراب ہوتا اور معاملہ حل نہیں ہو پاتا تو میں بغداد چلا جاتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر حاصلی دیتا وہاں پر نوافل پڑھ کے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رب تبارک و تعالیٰ میرا مسئلہ بھی حل فرماتا میرا استعراب بھی دور فرما دیا کرتا تھا تو یہ محبوبوں کے جہاں قرب ملتا ہے رب کریم وہاں پر دعائیں قبول فرماتا ہے تو آپ کا بھی اگر جو ابھی تک نہیں گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو مدینہ منورہ بغداد اولیہ کی قبروں کی بھی زیارت عطا فرمائے آقے دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی بھی زیارت عطا فرمائے اسی کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار موجزات کا بھی ذکر کیا گیا بس یہ اب ہماری گفتگو اختتام پر ہے آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور سورہ آل عمران کی آج تفسیر ہماری اختتام ہو جائے گی کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت آگے بہت زیادہ آگے ہو گئی اور ابھی ہم سورہ آل عمران پر ہیں تو یہ آج ہماری آخری نسیس سے سورہ آل عمران کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار موجزات کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے رب کریم پارہ نمبر تین سورہ آل عمران آیت نمبر فورٹی نائن کے اندر اس کو کچھ یوں ذکر کرتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ قَهِئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَسَا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانے لائے ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ فوراں پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندے اور سپید داغ والے کو اور میں مردے کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ والے ساتھ وہ سنام کے چار موجزات کا ذکر ہے پہلا کہ آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھوک مار کر ان کو اڑا دیا کرتے دوسرا مادر ذات اندے اور کوڑی کو شفا دے دیتے اسی کے ساتھ تیسرا موجزہ آپ مردوں کو زندہ کرتے چوتھا موجزہ اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا ہے آپ اس کی بھی لوگوں کو خبر دے دیا کرتے اب جو آپ نے مٹی کا پرندہ بنایا تو آپ نے کون سا پرندہ بنایا اس کے متعلق سمات فرمائے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے مٹی کی چمکادر بنا کر ان کو اڑا دیا کون سا پرندہ اڑایا چمکادر اچھا چمکادر کا ہی چناؤں کیوں کیا گیا پرندے تو بہت سارے ہیں تو چمکادر کا چناؤں اس میں کیا گیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کتنا دات بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کتنا ہستہ بھی ہے اور یہ بغیر پڑھ کے اپنے بازووں سے اڑتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے چمکادر کا انتخاب فرمایا اور چمکادر کو زندہ فرمایا اسی کے ساتھ مادر ذات اندھو کو شفا دینا یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں تفسیر جمل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انیس پیج نمبر تین اور سورہ آل عمران کی تفسیر کے تحرطی بیان فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک دن میں پچاس اندور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے یعنی کہ ایک دن میں پچاس اندور پچاس کوڑیوں کے مریضوں کو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا تا فرمائی اسی کے ساتھ مردوں کو زندہ کرنا تو آپ نے کن کن مردوں کو زندہ کر کے دکھایا یہ بھی سماعت فرمالی جئے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا کتنے ہیں چار مردوں کو زندہ فرمایا پہلے آزر جو آپ کے دوست تھے دوسرے ایک بڑیا کے لڑکے کو تیسرے ایک عشد وصول کرنے والی کی لڑکی کو اور چوتے حضرت سام بن نو علیہ السلام کو یہ چار مردے تھے کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا حضرت جو پہلے تین تھے آزر جو آپ کے دوست تھے ان کا بھی انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تو آپ نے ان کو زندہ کیا اور وہ کئی سالوں تک زندہ رہے اور ان کی اولاد بھی ہوئی اسی طریقے سے ایک بڑیا کے لڑکے کو زندہ کیا ایک عشد وصول کرنے والی لڑکی کو زندہ کیا تو یہ بھی کئی ساتھوں کئی دنوں تک زندہ رہے اور ان کی باز کی اولادیں بھی ہوئیں لیکن جب آپ نے ان تینوں کو زندہ کیا تو جو آپ کی قوم تھی بنی اسرائیل کہنے لگی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ منہ نہ ہوں ان کو سکتہ تاریخ ہو گیا ہو اور آپ نے ان کا سکتہ دور کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ سکتہ تاریخ ہوا اس لئے ہی زندہ ہو گئے تو چلو کوئی ایسا مردہ مجھے بتاؤ کہ جس کو گزرے ہوئے بہت سال گزر گئے ہوں تو میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں تو پھر کہا کہ آپ کو ہم سام بن نو علیہ السلام کی قبر پر لے کر جاتے ہیں حضرت سام بن نو علیہ السلام کو چار ہزار سال گزر چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ والے ساتھوں والسلام نے آپ کی کپڑے انور پر جا کر جب اسم آزم پڑا تو وہ فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اور قبر سے زندہ ہو کر نکل کر بھوڑے اور گھبرات کی شکار گھبرات آپ کو تاریخ ہو اور کہنے لگے کیا قیامت قائم ہو گئی پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر تھوڑی دیر بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ چار افراد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمائے اور چوتھا موجزہ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا یعنی کہ جب آپ کے پاس طلبہ اکرام پڑھنے آتے تو آپ ان کو خبر دے دیا کر دے کہ تمہارے گھر کے اندر یہ چھپا ہوا ہے اور تمہارے اندر یہ کھایا گیا ہے جب وہ اپنے گھروں پر جا کر اپنے والدے ان کو گھر والوں کو بتاتے تو ان کو بڑی تشویش ہوتی اور کہتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا کسی جادوگر کے حوالے کر دیا ہے تو پھر آپ نے جانے کہ جو خاندان والد تو ان نے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور فرما دیا پھر نہ بھیجا کرتے تو اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا پھر آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دوسرے شہر لے کر چلی گئی اسی کے ساتھ اختتام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل کرتا ہوں کہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اس کا بھی واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوی نبوت فرمایا تو یہودی کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہمارے دین کو ختم کر دیا یہ نیا دینے لے کر آ گئے ہیں اعلان نبوت فرما دیا ہے تو انہوں نے ایک شخص تتیہ نوس کا انتخاب کیا کہ تتیہ نوس آپ کو جا کر قتل فرمائے گا تو جب تتیہ نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو رب کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیتا ہے اور تتیہ نوس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دیتا ہے تو جب لوگ دروازہ توڑ کر کیونکہ تتیہ نوس بہت دیر ہو جاتی ہے باہر نہیں آتا تو لوگ جب دروازہ توڑ کر داخل ہوتے ہیں تو تتیہ نوس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل فرما دیا معز اللہ شہید فرما دیا لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھایا اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے ان تمام کا بیان فرمایا خلاص کرام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم قتل ہو گئے اور سولی پر چڑ گئے جیسا کہ نصارہ کا قیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ عدد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ واقعات جو بیان کیے گئے رب کریم ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن سے شگف قرآن سے محبت قرآن سے مفدت فرمائے زندگی میں بھی قرآن کے سائیوں کے اندر قرآن پڑھنے رہنے والا بنائے اور برود محشر شفاعت بھی قرآن کے ساتھ کے رب کریم قبول فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين